امان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم نئے الفاظ بنائیں گے جیسے ذکر سے ذاکر تو سب سے پہلے ہم ذکر دیکھتے ہیں ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا اور سب سے اچھا ذکر جو ہے وہ کون سا ہے وہ ابھی ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر تمام نیکیوں سے بڑھا ہے یہ قرآن کی آیت ہے اور پھر ہمیں ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ عالی عمران میں فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا تو پاک ہے پس تو ہمیں آپ کے عذاب سے بچالے تو اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے ذکر کرنا کیسے کر سکتے ہیں اس کا آسان طریقہ ہے کہ ہم ایک صبح نین سے بیدار ہو کر سونے تک کی مسنون دعائیں یاد کریں اور ہر موقع کے اوپر وہ دعائیں پڑھیں جو اللہ کے نبی نے پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو اور پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس سے اتمنان حاصل ہوتا ہے آگا ہو جاؤ کہ اتمنان یاد خدا ہی سے حاصل ہوتا ہے پھر اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے اللہ ہماری مدد فرما ذکر کروں تیرا شکر کروں اور تیری بہترین عبادت کروں یہ دعائیں بھی آپ چھوٹی چھوٹی یاد کر لیں اللہ ہمائنی اللہ ذکری کا و شکری کا و حسنی عبادتی کا اور پھر ذاکر کہتے ہیں ذکر کرنے والا تو یاد کرنا ذکر اور ذاکر ذکر کرنے والا پھر ہے شکر شکر کا مطلب ہوتا ہے نعمتوں کا اعتراف کرنا تو شکر کے تین درجے ہوتے ہیں قلبی یعنی انسان دل سے اللہ کے یا کسی کے احسانات کا اعتراف کرے اور اسی لئے آپ کوئی پھر اس کے باتہ کولی نعمت کے طور پر زبان سے بھی اس کا اقرار کرے اور اللہ کے احسانات کا دوسروں کے سامنے تذکرہ کرے تو جیسے ہمیں کوئی احسان کرے تھا ہم اسے تینکیو بولتے ہیں شکریہ بولتے ہیں تو سب سے زیادہ حق دار ہے اللہ کا شکر ادا کیا جائے عملی یعنی اس شکر کے اثرات اس کے آزاؤ جوارے سے بھی ظاہر ہوں یعنی اگر ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو خالی زبان کا اقرار کافی نہیں ہے ہم اللہ کی دیوئی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں یہ خرچ کریں اور شکر کا فائدہ کیا ہے اللہ مزید عطا کرتا ہے اسے عجر ملتا ہے دل خوشی سے بھار جاتا ہے مسیبتیں ٹال جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جتنا مجھے میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا زیادہ عطا کروں گا اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ آنکبوت میں فرماتا ہے کہ تم میرے سے ہی روزیاں طلب کرو میری عبادت کرو اس کی شکر گزاری کرو کیونکہ ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹایا جانا ہے پیارے بچوں ہم دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے ہیں اگر اللہ نعمتوں کا اطراف کریں گے شکر ادا کریں گے اللہ کے رستے پر چلیں گے تو اللہ ہمیں انشاءاللہ مزید عطا کرے گا اور شکر سے بنتا ہے شاکر وہ بندہ جو نعمتوں کا اطراف کرتا ہو پھر ہے شیر شیر کا مطلب ہوتا ہے مقررہ وزن اور بہر میں لکھی ہوئی تحریر شیر کہلاتی ہے اس کے دو مصرے ہوتے ہیں پہلے مصرے کو مصرہ اولہ اور دوسرے مصرہ کو مصرہ ثانی کہتے ہیں اور علامہ اکوال کے بہت شیر ہیں خودی کو کربلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کی محمد سے وفاتونے بھو کلم دے رہے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومی دی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اور پھر یہ شیر کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں امان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانہ پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا تو پیارے بچوں شیر کہنے والے کو شاعر کہتے ہیں اور ہمارے قومی شاعر ہیں علامہ اقبال اپنے پیغام سے امت کو جگایا اس نے رب کے فرمان کو نظموں میں سنایا اس نے تو آپ بھی علامہ اقبال کے شیر سمجھ کر پڑھیں یاد کریں تاکہ آپ کو بھی قرآن کی سمجھ آئے پھر نظر نظر کہتے ہیں آنکھ کو دیکھنا اور آپ کو پتہ ہے کہ نظرِ بد بھی لگ جاتی ہے ایک حدیث ہے کہ نظرِ بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے اور اس کے لیے نظرِ بد کا علاج یہ ہے کہ نبی خیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں بتا ہی ہیں اگر آپ کو خیال آئے تو وہ پڑھ کے اپنے اوپر دھم کر لیں یہ بھی مسنون دعا ہے لیکن اس دعائیں نہ پڑھنا نماز کی پہمدی نہ کرنا قرآنِ تلاوت نہ کرنے کی وجہ تعویزوں کے چکر کے پیچھے بھاگنا اسلام نے منع کیا ہے اسی طرح قبروں پہ جاکا دعائیں مانگنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہیں نہ بنا لینا تو ہمیں قبروں کو سجدہ نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ سے دعائیں مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن جید میں کہتا ہے کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرسکتے وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں مردے ہیں زندہ نہیں انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے تو اس لیے صرف اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور جو اچھا مسلمان ہوتا ہے وہ صبح شام کے اسکار پڑتا ہے وہ ایک دھال ہے ایک قلعہ ہے کہ آپ حفاظتی حسار میں آ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ صبح شام کے مسنون اسکار کا احتمام کریں نظر سے نیا لفظ ہم نے بنایا ناظر دیکھنے والا پیارے بچوں امید ہے آپ کو آج کا سبب پسند آیا ہوگا اس کو عمل کریں اس کو لائک اور شیئر کریں